ویڈیو بہت ہی امپارٹن رہنے والی ہے خاص کر کے vlw aspirant کے لیے بہت ہی امپارٹن ویڈیو ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکچولی آج کا جو ہمارے ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہے 50 days strategy لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہم ڈسکرس کریں گے جیسے کہ اس ویڈیو میں ہمیں exam calendar کے بارے میں بات کریں گے estimated exam date کیا ہو سکتی ہے slabors discussion یہاں پر ہوگی preparation strategy کیا رہنی چاہیے study plan کا سا ہونے چاہیے study material sources کہاں کہاں سے ہونے چاہیے اور practice mcqs کو کیسے کیا جائے ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ cover کی جائے اس ویڈیو کے اندر تو بہت سارے students کی feedback ملا کہ یہ اس طرح کی جو strategy ویڈیو ہے ان کے لئے بہت beneficial رہی ہے اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ اور بھی اس طرح کی ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور strategy اپنا کر اپنی preparation کو اور اچھے سے کر پائیں جہاں تک estimated exam date کی بات کریں تو کل ایک جو letter circulate ہو رہا تھا جس میں sitting capacity جو ویڈیو کا exam December second week میں کروانے کی کوشش جو letter میں mention کیا تھا تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو exam calendar سب سے پہلے آئے گا اور exam calendar جو exam date ہے اس سے ایک مہینے پہلے لگ بگ آتا ہے تو اگر 10 دسمبر کو exam ویڈیو کا مانے تو پھر 10 نومبر سے پہلے پہلے exam calendar آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم expected دیکھیں تو exam calendar آپ کو 25 سے 30 اکتوبر کے بیچ میں دیکھ سکتا ہے estimated یہ ہم time بتا رہے ہیں اور ویل ڈیول اور ایف ڈیول ای کا exam most probably جو ہے پانچ دسمبر کے بعد جو ہے وہ conduct کروایا جا سکتا ہے تو اسی حساب سے ہم اپنی strategy یہاں پر share کریں گے جن experiment کو بلکل بیکار لگ رہا ہے میں نے کل ویڈیو میں بھی کہا تھا وہ بلکل بھی ویڈیو نہ دیکھیں سکیپ کر رہے ہیں ویڈیو اگر subscribe کیا unsubscribe کریں اور آپ جا سکتے ہیں اور جو experiment کو پتا ہے جن experiment کو benefit کسی بھی طرح سے ہماری ویڈیوز سے ہوتا ہے تو وہ end تک دیکھیں آپ کا time waste بالکل بھی نہیں کیا جائے گا جہاں تک بات کریں اس طرح کی strategy ہم نے already بھی share کیا بہت بات لیکن کچھ ہی experiment نے follow کیا اور ان کی feedback سامنے ملے ہیں ان کو بہت بھی فائدہ ہوئا ہے اس طرح کی strategy سے otherwise اگر آپ ایسے ہی preparation کرتے ہو تو آپ کے 50 دن نکل بھی جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کوئی بھی چیز اچھے سے prepare نہیں ہو پائے گی اس لئے ہم اس طرح کی strategy لاتے ہیں تاکہ کوئی چیز اگر اچھے سے شدد کے ساتھ اگر preparation کی جائے کہ اسی چیز کو پڑا جائے تو وہ definitely exam میں آپ اس چیز کو اچھے سے attempt کر پاؤ گے جہاں تک بات کریں 50 دن کی strategy کی تو آپ اس طرح سے اگر strategy لے کر چلتے ہیں computer 25 marks کا ہے تو 12 دن اگر اس کو آپ دیتے ہو اور 12 دن اس طرح کی ہونے چاہیے کہ جس میں 8 گھنٹے 8 hours per day اگر آپ پڑھتی ہو computer کو 12 دن میں آپ کی لگ بگ 100 hours کی approximately 100 hours یعنی آپ نے پڑھنا ہے computer کو اگر 100 گھنٹے آپ computer کو پڑھتے ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ computer کی کیا حال کر دو گے آپ اور آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنے وہ ابھی آپ کو میں بتانے والا ہوں اسی طرح سے general awareness کو اگر 12 دن لے کر چلتے ہو reasoning کو 12 دن لے کر چلتے ہو english کو 7 دن لے کر چلو mathematics کو 7 دن لے کر چلو تو اس حساب سے 50 دن میں آپ اس لیبرز کو بہت ہی اچھے سے آپ prepare کر پاؤ گے یہ صرف اسپرینٹ کے لیے نہیں ہے جو نئے preparation کر رہے ہیں جو old aspirants ان کے لیے بھی ہے کہ آپ جو ہے 12 دن آپ نے computer لیا آپ 3 دن جو آپ نے پڑھا ہے وہ revise اچی سے کر لیں باقی کے 9 دن یا 8 دن 4 دن revise کرتے ہو 8 دن اس میں addition کا process چلاؤ mcqs addition نئے چیزوں کو ایڈ کرنے کی کوشش کرو تاکہ کسی بھی طرح کی کم ہی نہ رہ جائے preparation میں کیونکہ بہت سر aspirants confidence سے کہتے ہیں کہ ہمارا تو ہو جائے گا تو اسے میں نے بہت سر aspirants کیونکہ 2016 سے میں جکہ ssb کے exams کے related پڑھ بھی رہا تھا اور 2022 میں عجاب لگ گی اس کے بعد بھی continue youtube پر دو سال سے میں اس کی analysis کر رہا ہوں جکہ ssb کے exams کی بہت ساری previous exams اور cut off اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں analysis ہم کرتے رہتے ہیں تو اس سے اندازہ ہمارا آپ سے i think تھوڑا سا زیادہ experience ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے تو ویسے بھی پانچ سال کا ہمارا offline teaching کا بھی experience ہے تو اس حساب سے آپ کو تھوڑی سی فائدہ مند ہی بات ہم بتائیں گے تو یہ strategy آپ اپنا سکتے ہیں ہم سبجیکٹ وائز آپ کو یہاں پر بتائیں گے سبجیکٹ وائز آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح سے کوئی سبجیکٹ میں کیا چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں computer computer سے ہم start کرتے ہیں ہماری جو e-book اس سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو computer کا basic idea پتہ ہونے چاہیے کچھ important point فالتو کی نہیں باتیں ہم یہاں کریں گے کچھ important point جو exam میں دہینے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو features of computation speed, accuracy, storage, versatility, automatic, diligence, secrecy, reliability, plug and play یہ جو characters ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے generation حالکہ کچھ عرصے سے نہیں پوچھی جا رہی لیکن پھر بھی آپ کو at least یہ دو تین step پتہ ہونے چاہیے کبھی بھی exam میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے hardware اور اس کی language processing کے بارے میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے آگے بڑھتے ہیں history میں زیادہ نہیں گسنا ہے تھوڑی موٹے موٹے پوائنٹ اس کے آپ کے پاس client اس نے دیا jackpot یہ تھوڑے important points tabulating machine care related دو تین important points آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے سیدھا ہمارا دوسرا چپٹر دوسرا چپٹر آپ کا رہے گا computer architecture architecture میں آپ کو کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے input to processing output storage IPOS اس کو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہاں پر ہم processing کو لے رہے ہیں processing میں CPU central processing unit آتا ہے اور CPU جب آپ پڑھو تھے آپ اس میں تین component ALU control unit register تینوں کو پڑھیں گے اور اس کے بعد memory جہاں memory کی بات کریں دو تین کوشن ہر exam میں دیکھنے کو ملتی ہے جب پرائمری اور secondary کا difference آپ پڑھنے کے بعد آپ جب بھی بک سے پڑھیں یا کسی بھی source سے پڑھیں primary اور secondary کو الگ لگ کر کے جیسے کہ primary memory آپ نے پڑھنی ہے اس کی types کیا ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے جب primary کی دو type ہیں RAM اور ROM اور RAM کی further types secondary ROM کی further types کیا ہیں اس کی definitions کیا ہیں یہ چیزیں آپ پڑھو کہ ساتھ میں MCQs بھی practice کرنا ہے کچھ چیزیں MCQs سے بھی cover ہوتی ہے یہاں سے بھی کوشن پوچھا گیا تھا secondary storage سے یہ اور ایک کوشن یہاں سے پوچھا گیا تھا یہ جو units ہیں memory measurement کی یہ پڑھنی ہے اور کچھ additional memories ہیں اس کے بارے میں یہ memory میں تین کوشن پوچھے جا سکتے ہیں input میں حالانکہ ایک ہی کوشن recently پوچھا گیا تھا exam میں لیکن اس سے زیادہ بھی کوشن پوچھے جا سکتے ہیں سب سے پہلے input devices کون کون سی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑی سی images بھی دیکھ لینی چاہیے تھوڑی سی knowledge رہتی ہے کہ کس طرح کی input device ہے پھر اس کی keyboard اس طرح سے details ہے آپ نے mouse ہر ایک part کو stylus کیا graphic tablet پر کوشن پوچھا گیا تھا جاسترک track bar scanner input devices کے بارے میں information لینے کے انٹرنیٹ کی بات کریں کچھ basic idea انٹرنیٹ کا جو exam میں پوچھا بھی گیا تھا ip address بھی پوچھا لیا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں uniform resource locator آگے بڑھتے ہیں world wide web پہ سیدھا سے کوشن پوچھا گیا تھا کس نے دیا team بننے لینے types of communication اور جو network devices پہ اگر تھوڑا سا advance پہ پر آتا تو network devices سے بھی کوشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم نے آسان کیا آپ کے لئے ایک پیج پہ دے دیا ہے اور تھوڑا اور advance چلیں تو network topology پہ بھی کوشن بن سکتا ہے topology کی ڈائیگرام سے آپ سمجھیں تھوڑا سا میں ویڈیو لیکش آپ کو بتاؤں گا types network کیا ہے اور اس کی examples کیا ہے یہ بھی کوشن میں دیکھنے exam میں دیکھنے کو ملے کوشن سا فیر کی بات کریں تو سا فیر کی classification کے بعد operating system device driver language translator سے دو کوشن exam میں پوچھے گئے اور ایک کوشن کوئی تھا دو کوشن پوچھے گئے تھے language translator سے اور اس کے بعد errors آگئے link loader آگیا اور یہ open source technology حالانکہ یہ book میں mention نہیں تھا notes میں available ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ free start for foundation funded by یہاں پر ریچر سٹالمن کا نام لکھا ہے یہ کوشن آپ کو بک میں نہیں ملے گا ہم نے different sources سے کلک کر یہ پورا notes تو یہاں پر آپ ساری چیزیں آویلیب شارٹکٹ کی آپ کو پتا ہونی چیز اور اس کے علاوہ یہاں F5 بھی پوچھ گئی تھی اور ان میں سے بھی پوچھی جا سکتی ہے شارٹکٹ کی آپ نے پڑھنی ہے اور بھی ساتھ میں آپ نے دیکھنی ہے اور جہاں تک بات کریں ہم کمپیوٹر کے ایکس ایکسل 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 پاورپوئن ایکسل چاروں کو ایک ساتھ بتایا ہے ایکی پیج پہ تاکہ آپ کمپیوٹیو اکون دیکھ سکتے ہو وائرس اور انٹی وائرس سے کوشن دیکھنے کو مل سکتا ہے خاص کر کے انٹی وائرس میں مال ویر اور انٹی وائرس کی ٹائپ کوئن سے انٹی وائرس ہیں یہ آپ کو کوشن دیکھنے کو مل سکتا تو اس طرح سے آپ نمبر سسٹم بھی پڑھ لیں بہت ایزلی میں نے ویڈیو میں بتایا صرف ایک منٹ کے اندر آپ یہ solve کر پاؤ میں ایڈیشنلی اس کو کور کیا جو چیزیں کچھ بچ تھی یہ سارے اپراکسیمیٹلی یہاں پر دیکھ سکتے آپ چھتالیس پیجز کی جو پی دیکھ سکتے چھتالیس پیجز کی پی نکالیں اس کو اچھے سے پڑھیں اس طرح میں ویڈیو لیکچرز پروائیڈ کیے جائیں آپ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ جو کمپیوٹر کی ای بوک ہم نے ابھی آپ بتائی 46 پیجز کی جس میں ڈبل بار کمپلیٹ کیا کمپیوٹر کو اچھے سے تو یہ ورسل نمبر آپ یاد رکھیں یا سکرین شیٹ لے لیں اس پر آپ آگے بٹھتے ہیں دوسرا سبجیکٹ ہمارا جنرل جنرل اویرنس کی بات کریں جنرل اویرنس ہم تھوڑا سا جلدی بتائیں گے آپ کیونکہ بہت لنگ ہو جائے گی یہاں پر انڈین جگرافی سب سے پہلے آپ نے لینی پولٹیکل ڈیویجن پولٹیکل ڈیویجن پولٹیکل ڈیویجن پڑھنے کے بعد جگرافی ہمارا نیکس ٹاپک ہے سلیبس کے اندر سب سے پہلے 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 اس کے بعد ہمالین ریور بھی مینشن ہوگا ہمالین ریور پہلے ریور آگیا ریور کے بعد لوگ تک سالی پیج میں لکھ دیا یہاں پر سیدھا سیدھا کوشن سیزن سے پوچھا جاتا کچھ اڈیشنل پوائنٹس دیکھنے کے بعد ہم نے یہاں پر سٹیر سٹیر سٹاپ پوائنٹس بھی منشن کی ہوئے یہ چیزیں آپ دیکھیں لسٹ آف ریولوشن یہ اس طرح ایک پیج میں اتنی ساری چیزیں تاکہ آپ اس کو پریپیر کر پاؤ یہ بلکل سیل بنائے ہوئے نوٹس ہیں کہیں سے کاپی پیسٹ یہاں اس طرح سے نہیں ہے تو مونسون کی بات کریں کلائیمیٹ میں مونسون کا ذکر کرنا نارٹ مونسون فیکٹرز کیا اس کے پری مونسون شاور کیا ہوتے پڑھنے کے بعد جگرافی کے کچھ ایڈیشنل پوائنٹس جیسے ریورس ویسٹ پوائنگ کون سے ہیں یہاں پر آپ کو سیدھ سیدھ کیا گیا ہے پنج پری 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 ختم ہوتی ہے جگرافی کے بعد آپ پی 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 میں کہا تھا اور یہ کوشن دیکھنے کو ملا ہے اب جو پی اگزام ہوا ہے تو یہ میں نے کہا تھا یہ یہ ہیں پوچھے جا سکتے ہیں حالانکہ سوشل میں باقی پوائنٹس میں پوچھا جا سکتا ہے پری مومنٹس یہ ہوگیا آپ کی اس کے بعد گورنر جنرل کے بارے بریف آئیڈیا آپ کا ہونا چاہے پھر ہمارا ریوالٹ آجاتا ہے تھانسو ستونجا کی بغاوت کو آپ نے پڑھنا ہے جس میں یہ بھی آپ چیزیں دیکھنے انڈر لیڈرز اور اس کے بعد آپ کا آجائے گا انڈیان نیشنل کانگرس کو بلکل سیمپل موی موی موردر انڈیان ہوگیا مہتمہ گاندی کی انڈیان میں آئی ہوئی اس کے بعد ہوم رو لیگ سیدھا مورڈرن ہسٹی جا کر آپ ختم کرنی ہے سیدھا پارٹیشن انڈیپیننس انڈیپیننس سو سنتالیس پہ ختم کر دنی ہے ٹھیک ہے پولٹی میں دیکھو پولٹی پانچ ٹاپک مینشن بیسک فیچر آگے پریمبل سارے پوئنٹ یہاں پر کور کی ہوئے اس کے بعد جہاں تک بیسک پولٹی کی بات ہے میکنگ آف انڈیان کنسی چیوشن اور سورس آپ کو بیش میں انکلیو کرنے شریعور کمیٹی بیسک آیا میں آجاتا اس کے بعد آپ کا ٹاپک جس کو آپ نے آسانی سے پڑھنا ہے کیا ہے کے بعد پوئنٹ 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 کی سارے آپ پڑھنے 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 ریٹس ریٹس بیسی میں پانچ طرح ریٹس کو بھی اپنے دیکھنا ہے تو اس سارے چیزیں آپ کرنی ہے پھر اس کے بعد دریکٹی پرنسی میں مجی نریگا کے ریٹس پڑھنا ہے مجی نریگا کے بعد آپ سوچ بارد مشن آیتا ہے مجی سوچ بارد مشن کے بعد پی ایم 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 پڑھنی ہے اس کے بعد تیکسیشن آپ پڑھنے پڑھنے کے ساتھ آپ کا ایک اور ساتھ جوڑا ہو ہے جو جو جی جو کہ سلیبس میں بھی مینچن ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے دو کوشن آپ کو پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے بھی گیا ہے انسیٹلی اگزام میں تو ساری چیزیں سینسس کے ہم نے یہاں پر آدھے پیج میں کور کھا دیئے اکنومک میں آتا ہے اکنومکس انڈین اکانومی میں ہمارا انفلیشن ہم نے کور کیا ہے انفلیشن انڈین اکانومی میں انفلیشن کے بعد جو ہم نے دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک لیا ہے وہ ہے نیشنل انکوم جیٹی پی جی این پی وغیرہ وغیرہ اور نیشنل کے بعد بینکنگ سسٹم کو آسان تریقلی سے ہم نے یہاں پر کور کیا مرجنگ بینکس اور نیشنلائیزیشن اور انٹریسٹ ریٹس اور بینک ریٹس جو کیا ہے یہ آپ کو زیرے سے بھی یہاں پر کور کیا اکنومکس میں تو یہاں تک بات تھی یہاں پر جنرل کی اس کے بعد ہمارا سلیبس آتا ہے اسی جکی کے اندر جمعون کشمی کی یوٹی جو ہم نے اس میں انکلیوڈ کر دیا ہے ریا ارنیشن ایکٹ کو ایزلی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے پوئنٹس کیا ہے شریوز کیا ہے پارٹس کیا ہے اس کی سیکشن کیا ہے سیکشن سالہ کیا آپ امپارٹن پارٹنٹ یاد کر سکتے ہو تو ہم نے سیمپل میں آپ کو پوری سیکشن سے منچن کی ہوئے ایک سطھی اور اس کے بعد پنچائیتی راج還ٹ کی بات کریں آسان طریقے سے یہاں پر پنچائیتی راج ایکٹ جو ہے یہ بلکل آسان طریقے سے یہاں پر آپ کو دیا اور جو Hangungsㅋㅋ 2200 تک hoγی ہیں وہ بھی آپ кому یہاں پر منچن کی گئی ہے پنچائیتی راج ایکٹ میں اس کا بعد کچھ چیزیں جو ہے جیسے XWORS شرقی درائی ترنگانی اس کی ترنسلیشنس فونڈرز آف ڈیفرنٹ ڈائنسٹیز آف جمعون کشمیر کی ہسٹری سے اگر ہم بات کریں کچھ آدھر امپارٹن پوئنٹ جو اگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہم نے کور کی ہیں بہت ڈیٹیلز سے یہاں پر سرچ کی گئی چیزوں کو توریس ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو آسان طریقے سے یہاں پر توریس پلیسیز کو لکھا گیا ہے اس کے بعد سیزنز جمعون کشمیر کے جو کرائی میٹ اس پر یہاں پر بات کی گئی ہے سیزنز پر نیشنل پارک سب جمعون کشمیر پر بات کی گئی ہے ریور سب جمعون کشمیر یہاں پر منچن ہے اور اس کے بعد لیک سب جمعون کشمیر اور ڈانسیز جمعون کشمیر ہسٹری بلکل امپارٹنٹ بلکل سمپل سمپل طریقے سے ہسٹری جو ہے یہاں پر آپ کو پڑھائی گیا جمعون کشمیر کی سو یہ تھا ہمارا پورا جنرل ویرنس کا سلیبر اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے یہ لگ بگ 90 پیجز کی پیڈی ایس کو پرنٹ اور نکال کر یہ مویل سے جیسے آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ کو اس کو اچھے سے تیار کریں تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو MCQs آپ کو پروائیڈ کریں گے ویڈیو لیکچرز و MCQs وہ دولوں بھی آپ نے دیکھنے ہیں ساتھ میں موکٹس بھی پریکٹس کرنے ہیں تو یہ اچھے سے ہو جائے گا پریپیر تو جہاں تک بات کریں ریزننگ کے ریزننگ کے ہم آپ کو ویڈیو لیکچرز پروائیڈ کریں گے آپ ویڈیو لیکچرز دیکھیں اور اس کے ساتھ پریکٹس سیٹس آپ کو پروائیڈ کیونکہ ریزننگ کے نوٹس یہ کچھ اچھی بات نہیں یہ نائی بنتے ہیں ریزننگ کے پریکٹس سیٹس جیسے کہ دیکشن سینس پر کوشن جو آپ کو امپارٹن امپارٹن ہے جو پریکٹس کے لئے انالوگی پر کوشن آپ کو پروائیڈ کیے گئے نمبر سیسٹم پر امسی کیوز پریکٹس کریں ویڈیو لیکچرز دیکھیں اور ساتھ میں امسی کیوز جو کہ امپارٹن پوائنٹ سے آپ کو میں نے وہی منشن کی ہے فگر بیرس کوشن کس طرح کے آتے ہیں اس کے ساتھ میں انسر لکھے ہوئے ہیں بلڈ ریلیشن بلڈ ریلیشن نمریکل اپریشن امسی کیوز سیٹنگ رہی میں اس طرح کے امسی کیوز آپ پریکٹس کریں ریلنگ سے ریلنگ کے آپ کو امسی کیوز ہی ملیں گے پریکٹس ساتھ میں ویڈیو لیکچرز ملیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو نورز جو ہے ڈیٹر نورز دوسرے آپ کو نہیں ملیں گے اور ماتھامیٹک کے صرف آپ کو ویڈیو لیکچرز ملیں گے جو آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور سمجھ کے لئے آپ کو شارٹ نورز بنا کر تیاری کرنی ہے تو اس طرح سے تو اس طرح سے آپ نے پورا سلیبرز کمپیوٹر جنرل ویڈیو انگلیش ماتھامیٹکس کو کمپلیٹ کرنا ہے ڈیز وائز اگر آپ تارگٹ لے کر چلو گے تو بہت اچھا رہے گا اور اس کا بینیفیٹ بھی ہوگا اور وہ سارے ایس پر نے فیڈبیک دیا ہے کہ اس کا بہت بینیفیٹ ہوا اگر آپ کے بارے دن نکل بھی جائیں گے آپ ویڈ کرتے ہوگا کلینڈر آئے گا بارے دن ایسے اپ ڈیٹیں اپ ڈیٹیں دیکھتے ہوئی بارے دن نکال دو گے اپ ڈیٹیں دیکھنے سے بہتر ہے آپ مائنڈ کو سیٹ کر لو کہ دس دسمبر کو اقزام ہے اس حساب سے آپ اپنے بارے دن پہلے سب جائیں گے بارے دن ساتھ دن ساتھ دن یہ میرے کہنے سے اگر آپ چاہو اس پر آپ کی جو پرسنل سٹیٹرگی ہے میں یہ نہیں کہو یہی فالو کرو لیکن یہ ایک جسٹ آئیڈیا ہے ایک ڈیمو ہے آپ اگر اپنے حساب سے بنانا چاہ رہو اس حساب سے بناو لیکن سٹیٹرگی ضرور بناو آج کے آج ہی بناو آج سونے سے پہلے آپ کی سٹیٹرگی ایک لیسٹ کمپیٹ ہوں چاہے آج کچھ پڑھو یا نہ پڑھو ایک لیسٹ ایک کام ضرور کرنا آپ نے سٹیٹرگی کمپیٹ بنا لینا ہے اور یہ سارا کنٹینڈ ویڈیو لکچئے ساری چیرے ویڈیو لکچئے کے جہاں تک بات کریں اس طرح سے آپ کو پلی لیسٹ ملیں گے آپ کو انہیں وزٹ کرنا ہے پلی لیسٹ میں اور جہاں تک بات مات اور ریزنگ کے یہاں پر ویڈیو لکچئے آپ کو زیادہ امپارٹر رہیں گے اس کے پریکٹس ملیں گے ایکنے نوٹس نہیں آپ کو پروائید کیے جائیں گے تو یہ آپ ایک کام کریں یہ سارے نوٹس آپ اچھے سے پڑھیں یہ نوٹس سارے آپ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمسیقیو جو آپ کو پروائید کیے جائیں گے پانیسٹ سو پلس ایمسیقیو ریزنگ کے پی zombies انگلیس کے نوٹس آپ کو انگلیس کا میں نے بتایا نہیں انگلیس کے آپ کو نوٹس ایویلیبل ہیں نوٹس آپ کو پروائید کریں جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو کو پوبار ویکشитесь آپ کو پرویڈ کیے جائیں گے یہ وٹس اپ نمبر ہے اس پر کنٹیک کر کے آپ کو سارا مٹیریو مل جائے گا بس آپ پڑھنے والے بن جاؤ تھوڑا سا آپ نے آپ کو خود موٹیویٹ کرو اور ایک ٹارگٹ فائنلی میں مانتا ہوں بہت ساری آپ نے تنگ ہوئے ہیں پرشان ہوئے ہیں لیکن ایک بار فائنل ٹارگٹ کر لو کہ ہم نے جو ہے آپ دس دسمبر کو اگزام دینا ہے اور دس دسمبر تک ہم نے اس طرح سے پرپیر کرنا ہے کہ کوئی بھی کمی نہیں رہے گی اور ہم اچھے سے کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ کو ہنڈرٹ میں سے نائنٹی پلس سکور کرنا ہے اگر نائنٹی پلس کی کوشش کر کے چلو گے تو ایٹی تک آپ پہنچ پاو گے اور ایٹی ہونا ضروری ہے میرے حساب سے کمپیٹیشن دو لاکھ ایک لاکھ نینانمہ ہزار کچھ ایسپرینٹ جو آپ نے کل دیکھا بتایا ہم کو دو ہلاک ایسپرینٹ جو ہے اس میں پارٹی سپیر کر رہے ہیں اس اگزام میں تو اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی رہنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے پرپیر کریں گے اور اس کے لیے اگر آپ نورس کے علاوہ اگر ایم سی کیوز بھی ساتھ میں موک ٹیسٹ اٹمٹ کرتے ہیں کیونکہ موک ٹیسٹ جو ہم نے بنایا ہے وہ آپ کے او ایم آج جو ریسنٹل ایگزامز ہوئے ہیں ان کے پیٹرن پہ ہی خود آپ کے لیے موک ٹیسٹ پرپیر کیے ہیں اس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہو جس میں آپ کو سکس فل لیند موک ٹیسٹ جو سکس کافی ہے میرے حساب سے ہور بھی میں کر سکتا تھا لیکن میرے حساب سے صرف موک ٹیسٹ ہی کرتے رہو گے کہ تھیوری بھی پڑھے ہوگے سکس موک ٹیسٹ اور چالیس سیکشن موک ٹیسٹ جو آپ کو چالیس ایویلیبل آرڈی کی ہوئے ہیں اور چھے میں سے پانچ جو ہے فل لیند آرڈی اپلوڈ ہے ایک جو ہے وہ ابھی اپلوڈ ہونے والا ہے تو یہ سارے موک ٹیسٹ آپ لیکٹس کر سکتے ہو تھیوری ایم سی کیو موک ٹیسٹ ساری چیزیں ویڈیو لیکچرز اور ساری چیزیں پڑھنے کے بعد امید کرتے ہیں آپ جو ہے اگزام میں اچھا کر پاؤ گے چینل پر انہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اگر آپ کو کنٹین چاہیے ورسپ نمبر آپ کے سامنے ہے سکرین شیٹ لے لیں یہ آپ ہمیں کنٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی اور بھی ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو ہیلپ کرنے کے لئے آہ ایویلیبل ہے تھیکیو فر وچن